موسیقی اسلام علیکم یوٹیو فیملی پیارے بہن بھائی جیسے ہیں آپ سب امید کرتی ہوں کہ ٹھیک ٹھاک ہوں گے اللہ کا شکر ہے کہ ہم لوگ بھی ٹھیک ہیں اور یہاں پر ٹائم ہے جی ناشتے کا اور یہ تندور کی جو روٹیاں ہیں وہ رات کی تین روٹیاں جب بچ گئی تھی تو ان کو اب ضائع کرنے سے بہتر تو یہ ہے کہ ان کو دوبارہ سے گرم کر کے کھا لیا جائے پانی کے ساتھ اگر گرم کر کے اور گھی لگا کے کھایا جائے تو وہ بہت اچھا ٹیسٹر اس کا آتا ہے روٹی ہر رات کی بچی ہوئی کا تو میں بھی یہاں پر بس ایسے ہی کر رہے ہیں پہلے ان کو گھی لگا لوں گی پانی سے گھیلہ کر کے اس کے بعد جو ہے وہ دوسری تازہ روٹی بنا لوں گی تھا کہ یہ بھی ضائع ہونے سے بچ جائے اور پھر پتہ بھی چل جائے گا کہ کتنی میکسیموم اور روٹیاں بنیں گی تو میں یہاں ناشتے کی تیاری کر رہی تھی تو آپ سب سے ریکویسٹ ریک ہے کہ پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور میرے چینل کو سپورٹ کریں اور ویڈیوز کو لائک کریں اور شیئر کریں یہ آپ کی طرف سے بہت سمجھنے کے بہت قیمتی یا بہت اہم گفت ہوتا ہے ہر یوٹیوب والے کے لیے یا جو بھی یوٹیوب پہ اپنی ویڈیو اپلوڈ کرتا ہے تو بہت بہت تھینکیو بولوں گی میں ان کو جنہوں نے میرے چینل کو سبسکرائب کیا اور جو ویڈیوز بغیرہ دیکھتے ہیں تو جنہوں نے نہیں کیا پلیز ان سے بھی ریکویسٹ ہے کہ آپ بھی کر دیں تو یہ میں نے اسی طرح اس کو پانی لگایا ہے اور پانی لگا کے پر گھی لگا رہی ہوں یہ نرم ہو جائے گی پانی میں تھوڑی دیر بھی گھو کے فوراں نکال لینے سے یہ تھوڑی نرم ہو جائے گی ویسے بھی نرم پڑی ہوئی تھی اتنی ڈرائے نہیں ہوئی تھی تو اس لیے میں ان کے ساتھ ایسا کر رہی ہوں اور یہ رات کو تندور پہ بنی ہوئی ہے تندور پہ گرمی کے سیزن میں زیادہ تندور کی روٹیاں ہی چلتی ہیں یہاں ویسے ہمارے گاؤں میں تو ایسا ہی ہوتا ہے تو اس لیے تو یہ اصد جو ہے وہ میں ناشتہ بنا رہی تھی اور یہ کافی ٹائم سے اٹھ گیا تھا رو رہا تھا تو پھر میں نے کہا چلو اب اس کو دیکھتے بچارہ کب سے میرا ویٹ کر رہا ہے تو ہم میں اس کو ذرا نیوٹینڈ کلین کرنوں پھر اس کا بھی ناشتہ تیار کرنا ہے اس کو نحلانا بھی ہے اس کے بازوں میں بھی تھوڑی سی پین تھی تو اس لیے اس کو میں نحلانگی تو اس کے اس کو میں نے نحلالی ہے اور آپ دو جو ہے بھاری ہے اس کے بازوں پہ جو پین تھی اس پہ میں تھوڑی سی ہے درد کے لیے یہ لگا رہی ہے تو اس سے اس کو کافی ریلیف ملتا ہے پہلے بھی اس بچارے کے ساتھ دفعہ ایسے ہو گیا اور یہ نا اپنے جب یہ ٹھیک ہو جاتا ہے تو پھر یہ اپنے بازوں جو ہے وہ کوئی بھی چیز فکڑی ہونا تو وہ بہت ہی جب موو کرتا ہے تو بہت ہی تیزی سے کرتا ہے اس کی وجہ سے پھر تھوڑی دیر بعد اس کے بازوں میں پین شروع ہو جاتی ہے اور پھر مجھے یہ ایسا سب کام کرنا پڑتا ہے تو اب میں نے اس کو یہ لگا دی ہے اور کپڑے بھی پہنا دی ماشاءاللہ بھی بلکل فریش ہے اور اس کا مور صحیح کرنے کی کوشش کر رہی تھی کہ یہ حسین مسکرائے کبھی اس کو وہ کوئی چیز پکڑا رہی تھی کبھی کوئی اس کی مرضی کی بات تھی کہ جو اس کا دل چاہے وہ ہی پکڑا تھا اور اب اس نے یہاں پر یہ جو میں نے ٹیوب بغیرہ لگائی ہے اس کے بازوں پر اس نے کہا جی مجھے بس یہ دے دیں میں اسی کے ساتھ جیسے اب یہ کھیل رہا ہے بہت تیزی سے ایسے ہی موف کرتا ہے اپنے وہ بازوں کو تو پھر ایسے ہی اس کی جو ہے وہ پہنڈ ہونا شروع ہو جاتی ہے تو اب یہی دعا ہے کہ اللہ تعالی سے جلد جلد چھیک کریں تاکہ یہ جو ہے وہ کھیلے دوسرے بچوں کی طرح تو اس کے لئے بھی میں نے چھوٹی سی روٹی بنائی تھی اور وہ تھا ساتھ میں چاول بنائے تھے اور یہاں پر میں ذرا یہ مشین پہ وہ صدقی ایک تھی وہ کافی دنوں سے پہلے میں نے کاٹ رہی تھی کاٹ کے پھر تھوڑا تھوڑا کر کے اس کو سلائی کر رہی تھی کیونکہ روز اتنا ٹائم نہیں ہوتا میرے پاس کے میں صرف اور آج میں نے یہ پاکہ ارادہ کیا تھا کہ میں اس کو سلائی کر کے رہوں گے اور فائنلی میں نے جو نو اس کو سلائی کر لیا تو یہ میں نے کوشش کی ہے خود کہ میں اس کو کروں ویسے تو اس میں بہت زیادہ مسٹیکس ہیں یہ جو گلا ہے اس کی بھی کٹنگ اس سے صحیح نہیں ہوئی اور یہ شولٹرز کی بھی لیکن یہ میرے لئے مسٹیکس جو ہے نا وہ ایسے ہیں کہ جیسے میں سیکھ رہی ہوں تو جب بھی انسان سیکھتا تو مسٹیکس تو آتی ہیں یہ میں نے شرٹ کی طرح ایک کمیز لائی کی ہے اور یہاں پر اس کے جو بٹن لگ جائیں گے کیونکہ پھر وہ دوسری کمیزیں جو ہے یا کرتے وغیرہ اس کو سر سے پہنانے بہت مشکل ہوتے ہیں اس لیے تو پہلے میں نے اس کی کمیزی سلائی کرنی تھی لیکن اس کی بازو کی پین کی وجہ سے پھر میں نے سینٹر سے کاٹ کے اور وہ شرٹ کی ٹائپ کی ایک کمیز سلائی کی ہے اور یہ جو ہے یہ نکر جو بلکل پرفیکٹ سلائی ہو اس کو کوئی مسئلہ نہیں ہے یہ ماشاءاللہ سے بلکل ٹھیک ہے اور اس کو خود میں نے اس کے پانچے جو وہ کلے سلائی کی ہیں اور کمیز جو ہے وہ شرٹ کی طرح سلائی کی یہ تاکہ وہ آگے سے اوپن ہو جائے اوپن شرٹ بھی آپ اس کو کہہ سکتے ہیں اور اس کے بازو سے ہیزی لی پہنائی جائے اور یہ دوسری شرٹ ہے وائٹ کلر کی اس میں بھی تھوڑی سی مسٹیک ہے اس کے بھی جو بازو کی کٹنگ ہے وہ مجھ سے تھوڑی سی نہیں لیکن گلہ اس کا پرفیکٹ بن ہے دوسرا لیکن یہ ہے کہ کرنے سے ہی صحیح ہوگا پریکٹس جو ہے نا کسی بھی چیز کی وہ ضروری ہوتی ہے آپ ایسے دیکھو یا کچھ کرو تو وہ آپ کو ایسے ہی لگے گا کہ جیسے ہمیں آتا ہے سب کچھ لیکن اصل پتہ تب چلتا ہے جب آپ اپنے ہاتھوں سے سکرتے ہو اصل مسٹیک تب پتہ چلتا ہے اب سلائی تو میں بھی کر لیتی ہوں لیکن مجھے کٹنگ نہیں آتی کٹنگ بالکل بھی کٹا ہوا کپڑا میں سلائی کر لیتی ہوں کٹنگ بہت مشکل لگتی ہے ایک ایسا ڈر بیٹھا ہوئے نا کٹنگ کے بارے میں جو جا ہی نہیں رہا اور اب میں نے یہی کہا کہ میں نے کٹنگ جو ہے نا وہ سیکھنی ہے اور جیسے بھی ہوگا کوشش کروں بس لائی کرنے کی تاکہ وہ بندہ خود سے کوئی نہ کوئی کام کر لے تو ضروری نہیں ہے کہ یہ چھوٹا سا کام ہے بندہ اس کو سیکھے ہی نا سیکھنے چاہیے بہت سے کام ایسے ہوتے ہیں جو انسان اپنی لائف میں سیکھے جو میں نے کٹنگ کی تھی نا وہ بھی مجھ سے خراب ہوئی تھی لیکن پھر بھی میں نے ہار نہیں مانی میں نے اس کو اپر سے کٹ کے پھینک دیا اور پھر سے اس کا الگ سے کپڑے کا جوڑ لگا کے اور پھر وہ کٹنگ شٹنگ کر کے اور اس طرح سے سلائی کی ہے اور اور یہ دوسری شرٹ کو بھی ایسے ہی کی ہے تو کوئی بات نہیں ایسا ایسا کوشش کر رہی ہے اب پھر میں ایک دو کپڑے کا پیس لے گیا ہوں گی اور اس سے جو ہے نا الگ سے جو ہے اسد کے کپڑے سے سلائی کروں گی کیونکہ علی کے کپڑوں پر بین بغیرہ لگتا ہے وہ بھی شاید مجھ سے نہ ہو لیکن اسد کے کپڑے میں خود سلائی کرنے کی پوری کوشش کروں گی انشاءاللہ کامیابی ملی جائے گی تو اسی لیے جو ہے نا وہ خود کام کرنے کی عادت ہونی چاہیے ویسے بھی ہر کام تو انسان نہیں نہ سیکھ سکتا یہاں پر میں لنچ بنا رہی تھی اسد اور علی کے لیے کیونکہ وہ کپڑے سلائی کرتے کرتے مجھے تک ریبن دو بجے کا ٹائم ہو گیا تھا تو اب ان کو بھوگ لگ رہی تھی اور بارہ بجے گیس آئی اور دو بجے چلی جاتی اور جب گیس ایک ہی تو تھی نہیں تو اس لیے میں پھر ان کو یہ ہلکے پھلکے سے برگر اس طرح سے بنا کے دے رہی ہوں تاکہ ان کی بھوک مٹ جائے اور بعد میں جو ہے نا وہ کچھ سالن وغیرہ بنائیں گے اور شام تک ماشاءاللہ یہ ایسے گزارہ کر لیں گے اور دودھ بھی میں نے دیا ہے فیٹر وغیرہ تو آپ سب کا بہت شکریہ آپ نے میری ویڈیو دیکھی اور اللہ حافظ نیکسٹ ویڈیوز کے لیے